بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب برادرز اینڈ سیسٹرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے ویلکم ٹو بیک مائی نیو بلوگ تو ویورز جیسے کہ گرمی کا موسم جا رہا ہے اور تربوز کا سیزن بھی تو میں آپ کو تربوز کے فوائد اور اس کے شیک کی ریسیپی بتاؤں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تربوز مسانہ کو اندر سے دھو کر صاف کر دیتا ہے با میں اضافہ کرتا ہے پیٹ کو صاف کرتا ہے گردے کی پتھری ختم کرنے میں اس کا کوئی سانی ہے چلیوں ہم اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں اپنے تربوز کے اس طرح سے کیوپ بنا لینے ہیں کٹنگ کر کے کٹ کے اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوپ بنا لینے ہیں سب سے پہلے بہت آسان سی ریسیپی ہے پھر اس کو ہم نے بلینڈر مشین میں یہ جھگ میں اس طرح سے ڈال لینے ہیں ویورز نئے آنے والے میری چینل کو سبسکرائب کریں دیکھیں اس میں اب یہ تربوز کے کٹنگ کر کے کیوپ اس میں ڈال لینے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں دو لیمن کے نا میں نے راس کو نکال لیا تھا نچوڑا تھا راس نکالا تھا دو لیمن کا وہ ڈال دیا ہے تربوز کے کیوپ اس میں ڈال کے اس طرح سے بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل آسان سی ایزی سی ریسیپی ہے اور یہ گرمی بہت دور بگاتا ہے تربوز جو ہے نا اور پانی کی کمی کو دور کرتا ہے پھر اس میں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا وہ شیک ریڈی ہو گیا تربوز کا آئس کیوپ ڈال لیں اور یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے نا پیسیز کیے تھے تربوز کے ڈیکوریٹڈ کے لیے یہ ڈال لیں گلاس میں تو اس میں میں نے یہ شیک ڈال دیا تربوز کا اور دوسرے میں ہاں ہم یہ تربوز کا شیک ڈال لیں گے اور اس میں کوئی بھی جو ہے ڈرنک ہم ڈال سکتے ہیں یہ میں نے جو ہے نا سیون اپ کی بوٹل جو ہے یہ ڈرنک ڈال لیں آپ کوئی بھی ڈرنک ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ڈرنک جو ڈالنا چاہیں تو اس طرح سے بھی آپ پی سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمارا جوز بالکل ریڈی ہے ماشاءاللہ سے میرے اللہ کی شان سبحان اللہ تو آپ پیئے تھنڈا تھار جوز پیئے اور گرمی دور بگائیں گرمی کا سیزن جا رہا ہے تو یہ بہت آسان ریسیپی ہے اور تربوز کے سیزن میں یہ بنا کر پیئیں اور گرمی کو دور بگائیں تھانکس فار واشنگ میو ویڈیو نیکس ویڈیو تک کیلئے میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ